بیٹا میرا ٹیم ہوگی ہے مزدوری کرنے کا اب میں جا رہا ہوں مزدوری پہ اببہ جو میں نے آپ کو عید کی شاپنگ کے لئے پچاس ہزار کا تھا اس کا کیا بنا بیٹا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے میں پچاس ہزار کہاں سے لوں دو ہزار ہفتے کا بنتا ہے میں کہاں سے پچاس ہزار مجھے پیچاس ہزار چاہیے پھر بھی چھے مجھے مجھے پچاس ہزار کہیں سے بھی کر کے دیں مجھے پچاس ہزار چاہیے میں نے ایت کے لئے کپڑے سارا کچھ جائے میں میرے سارے دوست لے رہے ہیں میرے پاس یہ دو، ہے آپ کو دو ہزار چاہیے دو ہزار مجھے پچاس ہزار چاہیے کیسی بھی نا فرمان اللہ گنار آب leads اجماعہ جب واپس لہے نا جائیں پورا پچاس ہزار لیکن آہ میرے بیٹا میں کوشش کروں گا لیکن ہے بہت مشکل مجھے نہیں پتا کہیں سے بھی لے کے ہیں پورا پچاس آر لے کے ہیں یہ کہانی ہے ایک غریب مزدور باپ کی جو سارا دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہی بیٹے کی ہر آیاشی کو پورا کرنے کے لیے کام کاج کرتے رہتے ہیں ملاخر وہ بڑے ہو چکے ہیں اب ان سے بڑی مشکل سے چلا جاتا ہے وہ بھٹے پہ انٹیں بنانے کا کام کرتے ہیں اور بھٹے پہ انٹیں بنانے کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ میرے بیٹے نے پچاس آزار کہا تھا مجھے عید کے لیے اور تو کوئی راستہ ہے نہیں کیوں نہ آج مالک کا پتہ کریں ہو سکتا ہے آج مالک آئے ہوئے ہوں تو ان سے پیسوں کی درخواست کروں گا یہ سوچتے ہوئے جانے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مدد کرنا میں بہت مجبور ہو چکا ہوں اور دل میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ آج مالک آئے ہوئے ہوں تو راستہ میں مالک کی گاڑی نظر آتی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج مالک آئے ہوئے ہیں تو ان سے آج پیسوں کی درخواست کروں گا اور پھر جیسے ہی مالک کے پاس پہنچتے ہیں تو آگے کی کہانی آپ خود ملائزہ کیجئے مالک عید قریب ہے کچھ پیسے ایڈوانس مل جاتے ہیں تو ہماری عید بھی اچھی گزر جاتے ہیں مہربانی کر کے ہم پہ شفت کریں ایک میند بیٹا میں آپ کو کال کرتا ہوں آپ نے کبھی پورا کام کیا بھی ہے ہر مہینے آ جاتے ہیں ایڈوانس مانگے فیلحال ہمارے حالات بھی خراب ہیں آپ کو پتہ ہے آپ پھر بھی آ جاتے ہیں مہربانی کر کے جائے آپ یہاں سے جی جی بیٹا میں بھیجتا ہوں آپ کو پیسے مہربانی کر کے جائے آپ کو پیسے